اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین خوش آمدیر کہتے ہیں آپ کو سورة النساء کا مطالعہ جاری ہے دورت اجمع قرآن کا سسلہ بھی جاری ہے اور سورة نساء میں اس وقت ہم جو کلام کر رہے ہیں اس میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی رہنمائی آ رہی ہے مردوں کے تعلق سے بھی کلام آئے گا لیکن زیادہ کلام عورتوں کے تعلق سے آ رہا ہے سورة نساء کی آیت امبر بیس سے مطالعہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں ارشاد ہو رہا ہے اور اگر تم بدل لینا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال بھی دیا ہو تو اس سے کچھ واپس نہ لو کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور سریح یعنی کھلے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو دے دیا تو دے دیا ہاں کبھی ہو سکتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹر آئے اور اشاد کو اپنی بیوی کو تعلق دینی پڑ جائے جو کہ انتہائی ناغوار ہے تو تم اگر بیوی بدلنا چاہ رہے ہو تو جس کو تم دے چکی ہو پہلے جو پہلی بیوی ہے اس کو تم نے ڈھیروں بھی دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے یہ اہم نقطہ سمجھنے کے اعتبار سے دھیروں بھی دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے معلوم ہوا کہ اگر وسعت ہو تو زیادہ مہر بھی دیا جا سکتا ہے اسی سے اخص کیا گیا ہے ان باتوں کو دوسری بار اخص کیا گیا ان باتوں کو مراد سیدن عمر کے دور کا بڑا مشہور واقعہ ہے جب مہر کی اپن لیمٹ کو مقرر فرمانا چاہ رہے تھے تو ایک امہ جی نے ہڑے ہو کر رز کی اے عمر رضی اللہ عنہ قرآن پاک تو یہ فرماتا ہے سیدن عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا ایک بوڑی امہ کے ذریعے عمر کو اللہ دین سکھا رہا ہے تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر وسعت ہو لیکن اصل لکتہ دے دیا سو دے دیا واپس نہ لو ایسی صخبات حدیث مبارک میں آتی ہے اشارتن پہلے بھی غالباً آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اگر کسی کو تحفہ دے دیا اب واپس لے رہا ہے تو ایسا ہے گویا کتے نے قیع کی ہو وومٹ کیا ہو اور اس کو چاٹنا شروع کر دے کتنا برا ہے کتہ قیع کر کے چاٹے کتنا برا ہے اتنا ہی برا یہ بھی ہے کہ تم تحفہ دے کے واپس لو نہیں لے سکتے آگے قرآن فرمارے بڑے اپیلنگ انداز میں وَقَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَا بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ اور انہوں نے تم سے پختہ اہد لیا تھا نکاح تو زندگی ہے پر نباہ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے پختہ وعدہ ہوتا ہے اور آج تم دینے کے بعد واپس مانگتے ہو درست نہیں اس کے بعد ایک زمانے جہلیت کی رسم تھی معاذ اللہ کہ سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے باپ کا انتقال ہو گیا تو سوتیلی ماں اس سے نکاح کرتے تھے وہ کر لیا کرتی تھی اولاد معاذ اللہ اس کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے ارشاد ہوا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَائِينَ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جسے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو اِلَّا مَا قَدْ صَلَفْ مگر جو پہلے ہو چکا یہ اصولی بات جان لیں مسئلہ تھا سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے منع کیا جا رہا ہے اس بات سے یہ بہت بری بات ہے آگے قرآن فرما رہا ہے اِنَّهُ كَانَ فَاحِشْتَ وَمَقْوْتَ بے شکِ بے حیائی اور غضب کی بات تھی وَسَاءَ سَبِيلَ وَبُرَا رَاسْتَا تھا اللہ اکبر اگر کسی کی سوتیلی ماں ہونا تو حرمت قائم ہو جاتی ہے اور دین حرمت کا بڑا قائل ہے تقدس کا قائل ہے دین تو عدب اور تقاضے آگے فرائض و عاجبات کے بھی بتاتا ہے حقوق کے بتاتا ہے چہے جائے کہ یہ گھنڈا حرکت کا معاملہ اختیار کیا جائے بہت برا عمل تھا قرآن پاک نے اس کی مدمت فرمائی اس کو حرام قرار دیا اگلی آیتِ قریمہ ہے اس میں حرمتوں کا بیان ہے محرماتِ ابدیہ ایسی خواتین جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح منع کر دیا گیا ان کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے ایک اصول یہ بھی سمجھنے ترجمے سے بات واضح ہو جائے گی جو رشتے نسب سے حرام ہوتے وہ رضاعت دودھ پی لینے کا معاملہ یا پلا دینے کا معاملہ رضاعت کا مسئلہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے یہ بات ابھی ترجمے سے بھی واضح ہو جائے گی تو وہ عورتیں جن سے ایک مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا اس لسٹ کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپیاں اور تمہاری خالائیں یہی ترجمہ اردو میں بنے گا و بنات الاخی و بنات الاختی اور بھتیجیاں اور بھانجیاں و امہاتکم اللہ تی ارضعنکم اور تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پیلایا رضاعت کی بات آگئی و اخواتکم اệرداءتی اور تمہاری دودھ شریق بہنیں یہ سب حرام ہو سکتا و امہات و امہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی یعنی بیویوں کی ماں ساس جنہیں کہتے ہیں وہ ساس وہ بھی حرام و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہم اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت اختیار کر لی ایک شخص نے خاتون سے نکاح کیا پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی اس شخص کا انتقال ہو گیا تھا وہاں سے بھی بیٹیاں ہیں ان کو ربیبہ کہا جاتا ہے ایسی بیٹی کو تو اگر تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت اختیار کر لی صحبت اختیار کر لی تو یہ بیٹیاں تمہاری ربیبہ ان سے نکاح حرام ہاں فَإِلَّمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا پھر اگر تم نے ان بیویوں اسے صحبت اختیار نہیں نکاح ہوا صحبت اختیار نہیں کی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان لڑکیوں سے نکاح کرنے کے اعتبار سے جو کہ پچھلے شہر سے تھیں ان کو ربیبہ کہا جاتا ہے خاتون سے نکاح ہو گیا ربیبہ ہے خاتون سے ایک شخص نے تعلق قائم کر دیا تو وہ بیٹیاں حرام تعلق قائم نہیں ہوا تو نکاح ہو سکتا ہے وہ حلال کا معاملہ ہوگا وَحَلَائِلُ عَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور جو تمہاری پشت سے ہیں مراد تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں حقیقی بیٹے مو بولے بیٹے نہیں وہ ایک مسئلہ سرط الاحذاب میں آ جائے گا حضرت زید کے حوالے سے رضی اللہ عنہ یہاں حقیقی بیٹوں کا اس لیے میں نے ترجمہ کیا وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں مراد بہویں حقیقی بیٹوں کی بیویاں یہ بھی حرام ہے بہو سے بھی نکاح حرام ذہن میں رکھیں یہ حرمتیں ہیں یہاں نکاح حرام ہے اور ان تمام عورتوں کو اس اعتبار سے محرم مرد کی پروٹیکشن ملتی ہے ماں کو بیٹے کی پروٹیکشن ملتی ہے پروٹیکشن سے مراد اگر شہر کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کی کفالت میں آ جائے گی اللہ اکبر کبیرہ بھائی کی پروٹیکشن ملتی ہے سبحان اللہ باپ کی پروٹیکشن ملتی ہے اللہ اکبر چچا کی پروٹیکشن ملتی ہے اللہ اکبر مامو کی پروٹیکشن ملتی ہے اللہ اکبر یہ پیارا دین اتنی پروٹیکشن سے ایک عورت کو عطا کرتا ہے کیا دنیا عورتوں کی حقوق کی بات کرے گی جو خالق کائنات میں عورتوں کو حقوق عطا کیے تو محرم ہیں ان سے نکا نہیں ہو سکتا ایک تو یہ حرمت ہے حرمت کے ساتھ تقدس آتا ہے ارعدب آتا ہے احترام آتا ہے فرائز آتے ہیں حقوق آتے ہیں پروٹیکشن آتی ہے کفالت آتی ہے شیلٹر آتا ہے کنتے چلے جائیے یہ میرے اور آپ کے رب کے فیصلے ہیں آج دنیا ترس رہی ہے ہم بھی عمل کریں دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں دنیا بیچاری کے پاس فیملی سسٹم نہیں ہے ٹیکنالوجی آگئی ہے میزل ٹیکنالوجی آگئے ایٹم بوم بنا لیے سپیس وار کے لیے تیاریں پوری دنیا کو سو مرتبہ تباہ کر ڈالیں اتنے ہتھیار بنا چکی ہے دنیا مگر گھر نہیں سور رہے گھر نہیں بن پا رہے ان تعلیمات کو اس پرسپیکٹیو میں بھی لینا چاہیے پروٹیکشن شیلٹر عورتوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ کتنے مردوں کے ذریعے عطا کر رہے ہیں سبحان اللہ ایک اور اہم نکتہ وَأَمْ تَجْمَعُوا بَيْنَكْ اُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرو اللہ یہ کہ جو پہلے ہو چکا ایک شخص کا خاتون سے نکاح ہوا ہے تو اس خاتون کی جو بہن ہے اس شورت کی سالی اس سے نکاح حرام ہے اس وقت کے جب ہی نکاح میں ہے ہاں اس خاتون کا انتقال ہو جائے یہ طلاق کا معاملہ ہو جائے معاملہ بالکل ختم ہو جائے تو پھر گنجائش نکلے گی لیکن ایک وقت میں دو بہنوں سے بیق وقت نکاح حرام یہ تو ہے قرآن پاک کی تعلیم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تشریح کرتی ہے کبھی کسی حکم میں وسعت کبھی کسی حکم میں لیمٹیشن کا معاملہ سنت کی تفصیل سے آتا ہے یہاں وسعت کیا ہے دو بہنوں کا بہت ہی قریبی تعلق ہوتا ہے تو ایسی دو خواتین جن کا بہت گہرہ تعلق ہو وہ ایک شخص ایک وقت میں ان کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی مسلم دو عورتیں ہیں آپس میں خالہ بھانجی ایک وقت میں ایک مرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا یا دو عورتیں ہیں پھپی اور بھتیجی ایک وقت میں ایک شخص ان دونوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا جیسے دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا خالہ بھانجی سے نہیں ہو سکتا پھپی بھتیجی سے نہیں ہو سکتا یہ تعلیم سنت رسول سے ہمیں ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا مَا قَدْ صَرَحْ مَگَلِ جُبْئَلِ گُدْرِ چُکَا زمانِ جہلِتِ کے بری رسموں کا خاتمہ اور محمدِ مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سے نئے دور کا آغاز ہوا اور آج تک وہ تعلیم ہمارے پاس موجود قیامت تک موجود رہے گی فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ وَرُحِيمَ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائی طرح فرمانے والا ہے پانچوے پارے کا آغاز ہوتا ہے اور اب ایسی خواتین کا ذکر ہے جو عارضی طور پر محرم ہیں اس کو کسی اور مفہم نہ لیجئے گا عارضی طور پر محرم کا مطلب کیا ہے ایک خاتون ابھی کسی شخص کے نکاح میں ہے تو ایک اور شخص کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا حرمت ہے بھی اس شوہر کے انتقال ہو جائے یہ طلاق دے دے تو پھر اس خاتون کا کہیں اور نکاح ہو سکتا عدد کے بعد تو یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی اس میں عبدی طور پر جو عورت حرام ان کا ذکر اب ایک نکتہ آ رہا ہے کہ ایسی عورت جو کسی خاون کے ساتھ ہے یعنی ابھی نکاح میں ہیں اس سے ابھی نکاح نہیں ہو سکتا شوہر کے انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو عدد گذر جائے گی اس کے بعد نکاح ہو سکتا یہ نکتہ اور کنیزوں کے بارے میں ایک رہنمائی آ رہی ہے فرمایا وَالْمُحْسَنَاتُ بِنَمْنِسَائِ وَخَاوِندُ وَالِي عُرْتِ بِي حَرَامِ ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ابھی اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مگر یہ کہ وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں کنیزوں اور غلاموں کا معاملہ وقتی معاملہ ہے ہمیشہ کا دائمی معاملہ نکاح کا راستہ ہے جنگ کی حالات آتے ہیں تو دین نے بڑی پیاری تعلیم دی پی او ڈبلیوز پریزنرز آف وار دنیا تو مارتی ہے قتل کرتی ہے جیلوں میں سڑاتی ہے دین نے تعلیم دی کہ بھائی ان کو غلاموں کنیز اگر بن کر آئے ان کو آزاد کرو گے تو تم عجر ملے گا ان کے ساتھ بھلا صلو کرو گے عجر ملے گا سبحان اللہ ان کو کھلاو ایسا جو خود کھاتے ہو سبحان اللہ یہ تعلیمات بعد میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اتنی پیاری تعلیمات دیں کہ ان آنے والے پریزنرز آف وار یعنی پوری قوم کو جہاں ہم کئی فتح حاصل کرے تو پوری قوم کو غلام بنایا جائے گا نہ نہ جو مرنے لڑنے کو میدان میں آگے ان کی بات ہو رہی تو پھر ان کے ساتھ تو معاملہ کچھ ہوگا تو غلام اور کنیز وہ جو حالت جنگ میں آئیں کہ وہ خابنواری عورتیں تم پر حرام اللہ اللہ ما ملکت ایمانکم سوائے وہ کہ جن کے وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں اب وہ پریزنر آف وار آگئی عورتیں جنگ کرنے بڑا حسنہ تھا ان کا گرفتار ہو گئی ہیں اب وہ کنیزوں کی شکل میں آئیں گی تو اس کی پھر تفصیلات ہیں مثلا ان کا کئی نکاح تھا لیکن اب وہ پریزنر آف وار بن کر آگئی ہیں اب وہ مجاہدین میں وقت کی آثورٹی کے مطابق ان کو تخصیم کیا جائے گا یہ روز عجیب لگ رہا ہے نا تو بھائی جو جہاد کر رہا ہے میدان قتال میں اتر رہا ہے شریعت کے مطابق اتر رہا ہے اور آگے لڑنے والے میں لڑنے مرنے کو آگے ہے تو پھر ان کے ہی حوالے معاملہ کیا جائے گا جیسے مالی غنیمت میں سے مجاہدین کو بھی حصہ ملتا ہے تو ادھر بھی حصہ ملے گا سمپل از دار لیکن شریعت کی تحرین کے مطابق اور وقت کی آثورٹی کے تحت اس میں پھر تفسیر بتائی گئی ایک حیث مکمل ہو جائے تاکہ پشلی شہر سے اگر کوئی حمل ہو تو اس کا اندادہ ہو جائے یہ تفسیرات آپ کو تفاصیل میں ملیں گی لیکن اس وقت تو مزلمان کوئی شریعت کے لئے تو جنگ کرنی رہے آرام سے بیٹھے ہیں پٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کبھی میدان کھولے گا کبھی قتال ہوگا اسلامی شرائط کے مطابق ہوگا تو یہ احکامات پھر لاغو ہو جائیں گے فی الوقت تو نکاحی کا راستہ میں عطا کیا گیا البتہ جب یہ ہوگا تب بھی قرآن اس کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے یا جب یہ ہوا اس وقت بھی تعلیم تھی اور آئندہ کا بھی ہوگا تو ایک اشارہ کے تعلیم یہی آئے گی کیا کتاب اللہ علیکم یہ تم پر اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے یہ قریزوں کے بارے میں احکامات بھی اللہ تعالی کے احکامات ہیں وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَعَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ اور ان کے سوا تمام عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئیں بشرت ہے کہ تم نکاح کے تحفظ میں لانا چاہو اور نہ کہ محس حوث کو پورا کرنے والے بنو اللہ اکبر لسٹ آگئی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور ایک عورت کسی خواہن کے کسی شوہر کے نکاح میں ابھی ابھی نہیں ہو سکتا بات میں ہو سکتا ہے کنیزوں کا ایکسیپشن بتا دیا گیا باقی تمہارے لئے حلال ہے نکاح کرو لیکن مقصد کیا ہے چوری چھوپے معاملہ نہ ہو یہ وقت گزاری کا معاملہ نہ ہو یہ پوری زندگی کا معاہدہ ہو نکاح کے بندن میں باندھنا ہو تحفظ میں لانا صرف خواہش کی تکمیل نہ ہو بلکہ خواہش بھی پوری کرنی ہے فطری خواہش پوری کرنی ہے گھر بسانا ہے اولاد کا حصول بھی ہے اور مرد کفالت کی ذمہ داری لے کا مرد مرد بننا چاہیے اس کو آج تو مرد بھیگی بلی بنتے چلے جا رہے ہیں بطانی عورتیں بنتے چلے جا رہے ہیں عورتوں سے چاہتے ہیں کہ وہ کما کر لاکر کھلا کر ان کو دیں اللہ اکبر کبیرہ مرد کو مرد بننا چاہیے ہارٹ ٹائمز آئے تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے اور اس کو اپنی رسپونسیبیلٹی کو لینا چاہیے ایکسپشنز ہو سکتے ہیں کسی مرد کی معذوری کا معاملہ آ گیا کوئی ہارٹ ٹائمز ایسے آگئے ایسے بیماری کی بچارہ اڑھ بھی نہیں سکتا ایکسپشنز ہیں ایڈروائیس اللہ تعالیٰ نے مرد پر کفالت کے ذمہ داری ہے کیا کہا جا رہا ہے بشرت ہے کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے نکا کے تحفظ ملانا چاہو نہ کہ محض حوث کو پورا کرنے والے بنو بس تم اسے جو ان سے نفع حاصل کرے تعلق قائم کرنے تو ان کے مقرر کیوے مہر ادا کریں مہر کے بارے میں تفسیرات پہلے بھی آ چکی یہ اللہ نے مقرر کیا شہر کے ذمہ ہے اور بیوی کا حق ہے اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں جس پر تم باہم رضا مند ہو جاؤ اس کی مقرر کر لینے کے بعد ممکن ہے عورت کچھ ماف کر دیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے لیکن فری ویل کے ساتھ چھوڑے جبرنہ چھوڑوایا جائے باقی فضولیات پر لاکھوں کڑوڑوں لوگ لگا رہے مہر کے بارے میں ڈنڈیاں مارتے ہیں پہلے بھی مہر سکر چکے ہیں اتنا تھوڑا سا دیتے ہیں آنے والی دولن بھی کہتے ہیں ایک مرد فضولیات پر جو لگاتے ہیں اس کا کوئی شریعت میں حکم نہیں فضولیات پر جو لگا رہے ہیں وہ اکثر گناہ ہوتے ہیں یہ شریعت کا حکم ہے ٹھیک ٹھیک ادا کرنا چاہیے بٹ نیچرل اللہ فرماتا ہے اگر وہ ماف کرنا چاہیں تو عورتیں ماف کر سکتی ہیں اور کچھ تیہ کرنا چاہیں تو تیہ کر سکتے ہیں لاکھ روپیتہ چلو پچاس دے دو بھئی پچاس میں ماف کرتی ہوں یہ سب پوسیبل ہے مرد بڑا مرد بنتا ہے نا عام طور پر تو اس کو اپنی ذمہ داری پولی کرنی چاہیے آپشن یہ ہے ادا کرنے کی ترغیب ہے امن اللہ کان علیمن حکیما بے شک اللہ تعالی خوب انمرکنے والا حکمت والا ہے ایک بات دل کی معرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے جب یہ باتیں بیان کرتے ہیں بھئی تم تو عورتوں کی سائیڈ لے رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ عورتوں کی سائیڈ لینے کی بات نہیں اللہ کے احکام کو بیان کرنے کی بات ہے ابھی نیسا کی آیت نمہ چونتیس بھی آئے گی مردوں کا بذکر آئے گا عورتوں کا ذکر بھی آئے گا عورتوں کی ذمہ داری بھی بیان کریں گے مردوں کی بھی ذمہ داری بھی بیان کریں گے اگر کسی کو دل پہ جا کے لگ رہی چاہے میں ہوں یا آپ ہوں تو اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائیں ہم اللہ کے دین کے تابع ہونا اپنی مرضی کے تابع تو نہ ہو اپنے معاشرے اپنے ٹرینڈ کے تابع تو نہ ہو باپ دادا ہی کرتے ہوئے آئے اگر باپ دادا نے غلط کیا اگر تو غلط کیا انہوں نے بھائی ہمارے سامنے دین کی بات صحیح آجے ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور باپ دادا صحیح تھے دین پر تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے ان کی پیروی کریں گے اگر وہ غلط کریں گے یا غلط کرتے رہے تو ہمیں صحیح ہونا اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونا ہے یہ کلیر رہنا چاہیے باقی اگر عورتوں کی آزادی کے پرفریب نعرے لگا کر ان کو باہر سڑکوں بلا کر کھڑا کیا جا رہے اس پر بھی کلام ہوگا اور خوب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن اپنے اپنے موقع پر ہر بات سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ مرد ہوئے عورتیں ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور دین کے تابع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جو تم میں سے ستاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے اس کی ستاعت نہیں فرمایا تو جو مسلمان کریزے تمہاری ملکیت میں ہوں مراد ان سے نکاح جائز ہے ابھی آگے ذکر آئے گا یہ مراد ہو رہی ہے کہ ان کے مالک یعنی وہ کنیز جو کسی کی ملکیت میں ہے ان کے مالک کی اجادت سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ اور سمجھ لیں عموم کے اعتبار سے نکاح کا راستہ ہے یہ تو ہنگامی حالات آئیں تو کنیزوں کو معاملہ اور آپشن کھولے گا ادروائیس تو نکاح کا راستہ ہے تو جو تم میں سے ستاعت نہ رکھتا ہوں کہ آزاد عورتوں سے نکاح کریں تو جو مسلمان کنیزے تمہاری ملکیت میں آئیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے آگے ذکر آ رہا ہے کہ وہ نکاح کیا جا سکتا ہے ایک کنیز کسی شخص کی ملکیت میں آگئی وہ تو استفادہ کر سکتا ہے لطف لے سکتا ہے تعلق قائم کر سکتا ہے کوئی اور کرنا چاہے تو مالک کی اجادت سے نکاح کرے گا تو اب یہ تعلق قائم کر سکتا ہے اب مالک تعلق قائم نہیں کر سکتا یہ احکامات کی تفصیلات آپ تفاصیر میں پڑھ لیجئے گا لیکن سر دست تو بس نکاح کا راستہ ہے اور نکاح کو ہمیں آسان کرنا چاہیے آج ہم نے نکاح کو مشکل بنایا تو ہم سمجھ رہیں کہ کیا ہو گیا نکاح کو مشکل ہم نے بنایا نکاح کو آسان کریں اللہ ہمیں توفیق دے آئندہ ذکر آئے گا اور آخری بات یہ ہے کسی آزاد عورت کو یا مرد کو غلام اور کنیز بنانا حرام ہے کسی آزاد مرد یا عورت کو غلام یا کنیز بنانا حرام ہے یہ غلاموں کنیزوں کا معاملہ جنگی حالات کے ساتھ مخصوص ہے ایکسپشنل معاملہ ہے وقتی معاملہ ہے بارحال یہاں فرمایا واللہ اعلم بی ایمانکم اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے یہ کنیزوں کا ذکر آ رہا ہے مگر مؤمنات کا ذکر بھی آیا سبحان اللہ کنیز ہونا کوئی حقیر معاملہ نہیں اگر صاحب ایمان ہے تقویٰ ہے تو اللہ کے ایمان کی اور تقویٰ کی احمیت ہے ہاں بعضکم من بعد تم ایک دوسری کی جنس ہی سے تو ہو کیا ہو گیا وہ ہے تو انسان نہ اور پھر آگے سے مؤمنہ بھی ہے ایمان والی بھی ہے تو اللہ کے ایمان کی اور تقویٰ کی قدر ہے چہرے کی اور رنگت کی اور کاسٹ کی اور کلر کی اور نسل کی اور خطے کی اور مال کی اور دولت کی اس کی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ایمان اللہ کے ازت ہے تو تقویٰ والوں کی ازت ہے سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فرمایا تو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو یہ اول اے خاتون آئی کنیز بن کر کسی شخص کی ملکیت میں استفادہ کر سکتا ہے تفصیل تفاصیل میں دیکھئے لیکن کوئی اور نکاح کرنا چاہے تو مالک کی اجازت سے نکاح کرے گا جب نکاح کرے گا تو وہ بیوی کی طرح اس کو ٹویٹ کرے گا سبحان اللہ اور جو مالک تھا اب وہ تعلق قائم نہیں کر سکتا یہ کلیارٹی میں نے دوبارہ آپ کے سامنے عرص کی ہے تاکہ کوئی شبہہ ذہنوں میں نہ رہیں تفسیل میں تفاصیل پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ آگے سنیئے نکاح کا معاملہ ہو رہے وہ بیوی بنے گی فرمایا کہ وَآتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کو ان کے محر معروف طریقے پر دے دو محسنات غیر مصافحاتی وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان نکاح کے تحفظ میں آنے والیاں ہوں نہ کہ حوث کو پورا کرنے والیاں ہوں اور نہ ہی چورے چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں ہوں گھڑیا گھڑے کا کھیل نہیں ہے یہ زنہ اور حرام خوری کی باتیں نہیں ہو رہی پاکیزہ بندھن نکاح کی بات ہو رہی تو نکاح کے تحفظ میں آنا مقصود ہو پروٹیکشن ملے گی اس کو اور محس کوئی جو ہے وہ حوث پورا کرنا مقصود نہ ہو چوری چھپے آشنائی کے معاملہ نہ ہو چوری چھپے تو رات گئے دن میں بھی وہ حرام کام ہوتے ہیں نکاح ہوتا ہے علیل اعلان باقی جو کچھ ہو رہا ہے چوری چھپے وہ تو زنہ کے دھندے ہیں زنہ کی طرف لے جانے والی باتیں یہ کلیریٹی قرآن پاک عطا کر رہا ہے نکاح کی پروٹیکشن کی بات کر رہا ہے ہاں پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں پھر اگر یہ بے ہیائی کے ارتکاب کریں مرازنہ تو ان پر نس یعنی آدھی سزا ہے اس سے جو آداد عورتوں پر ہے اس میں تفسیرات ہیں وہ آپ تفاصل دیکھئے گا مختصرا یہ کہ ایک کنیز سے نکاح ہو گیا ایک شخص کا اس کنیز کے مالک کی اجازت سے اس کو نکاح کی پروٹیکشن تو ملی مگر جو ایک آزاد عورت ہوتی اس کو فیملی کی پروٹیکشن بھی ہوتی اور نکاح کی پروٹیکشن بھی ایک کنیز اپنے مالک کی اجازت سے نکاح تو کر رہی ایک پروٹیکشن مل رہی ہے لیکن وہ کنیز بن کر آئی تھی پچاس کوڑے کی سزا سو کوڑے کے مقابلے میں مزید اس میں احکام کی تفصیل ہے وہ آپ تفاصل میں دیکھئے گا یہ اللہ کے پیارے دین کی تعلیمات دیکھئے کیا کیا ایک ایک نکتے کو واضح کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذَلِكَ لِمَنْ خَشِّيَ لَعَانَتَ مِنْكُمْ یہ تم میں سے اس کے لیے ہے کہ جو برے عمل کی تکلیف میں پڑ جانے کا اندیشہ کرے کہ زنا میں مقتلع نہ ہو جائے تو ٹھیک ہے کسی مالک کی اجازت سے کنیز سے نکاح کر لے فرمایا کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِّيَ لَعَانَتَ مِنْكُمْ یہ تم میں سے اس کے لیے ہے جو کسی زنا یعنی برائی کی تکلیف پڑ جانے کا اندیشہ کرے تم میں سے وَأَمْ تَصْبِرُ خَيْرُ لَكُمْ اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے کیا مطلب صبر کرنے کا بہرحال کنیزوں کا اہم طور پر وہ بلند کردار نہیں ہوتا جو آزاد گھرانے کی آزاد عورت کا آزاد سے مراد اس کی فیملی ہے وہ کئی کنیز نہیں بنی جیسے آزاد عورت کا کردار بلند ہوتا ہے کنیز کا نہیں ہوتا بچوں تو اچھا ہے لیکن اگر پڑ جانے کا اندیشہ اور برائی کے اندر تو پھر یہ نکاح ہی کر لو کسی کنیز سے جو مؤمنہ ہو تاکہ تمہاری ایمان کی اور حیاء کی حفاظت رہے وَأَمْ تَصْبِرُ خَيْرُ لَكُمْ اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بہت بشنے والا نہائیت اور ہم فرمانے والا ہے يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِنَا قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لئے بیان فرما دے احکام کو اور تم سے پچھلے لوگوں کے امدہ طریقوں کی تمہیں ہدایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تم پر نظرِ کرم فرمائے اللہ افت اور پاکیزگی وادی سوسائیٹی قائم کرنا چاہتا ہے نکاح کا پاکیزہ راستہ اللہ عطا فرما رہا ہے زنہ سے اللہ تعالیٰ روکنا چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ خوب الملکنے والا حکمت والا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر نظرِ کرم فرمائے وَيُرِيدُ الَّذِينِ اتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَمْ تَمِيرُ مَيْرًا عَظِيمًا اور جلو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ چاہتے کہ تم راہِ ہدایت سے بہت زیادہ دور نکل جاؤ پھر جاؤ اللہ اکبر اللہ نکاح کا حکم دیتا ہے نکاح کی تعلیم دیتا ہے زنا سے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اور دنیا پرس و خواہشات کے بندے وہ زنا کی باتیں کرتے ہیں ہم جنس پرسی کی دعوتیں دی جا رہی ہیں نکاح کا انکار کیا جا رہا ہے نکاح گمائیو قرار دیا جا رہا ہے ارے کافروں کے معاشروں کو چھوڑ دیں دجالی تہذیب کے اثرات تو مسلم معاشروں میں آگئے کبھی کبھی مارچ بھی ہو جاتے ہیں سڑکوں پر آ کر اور نکاح کا بندن اس کی نفی کی جاتی ہے زوجین کے تعلق کے پاکیزہ بندن کی نفی کی جاتی ہے اور ظالمانہ تہذیب اور شیطانی تہذیب اس کے اثرات کو ہمارے معاشرے میں پھیلانے کی کوششیں کی جارہیں اللہ افت و پاک دامنی کی حفاظت کی بات کرتا ہے نکاح کے پاکیزہ بندن کے دریئے اور خواہشات کے بندے اور غلام تمہیں ہدایے سے دور لے جانا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے اشاد ہوا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا اور اللہ کو معلوم ہے اللہ ہمارا خالق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے جو اس نے مخلوق پیدا فرمائی وہ کمزور اللہ نے بہت احکامات دیئے جس کے ہمارے دن در وہ ساتھ اور کیپیسٹی ہیں ہم نے پڑھا البقرہ آیت میں 286 میں اللہ ہر انسان کو اتنی مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتے جتنا اس کی کیپیسٹی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الدین و یسرن دین آسان ہے شریعت کے احکامات اللہ نعمت قرار دیتا ہے سبحان اللہ تکمیل دین کا اعلان ہوا سورہ المائدہ کے آیت نمبر تین حجت الودا کے موقع پر نزول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آج کی دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی شریعت نعمت ہیں یہ احکامات نعمت ہیں اور یہ خالق کے عطا کردہ احکامات ہیں آج جنگ اس بات کی ہے ایک طرف شریعت کے احکامات رحمان کی دعوت اور ایک طرف شیطان کی دعوت ہے اللہ ہمیں شیطان کی دعوت سے بچائیں اور رحمان کی دعوت قبول کیے رکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ناصر کرام ایک وفہ لیتے ہیں اس کے بعد سسلے کلام جاری رہے گا دور تجمع قرآن میں انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ